اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کو بنانا سکھا رہی ہوں اخروت کیزا بدس قسم کی چٹنے اس کے لئے دو عدد پیاز لیئے پانس سے چھے ہڑی مرچیں لیئے اور دس سے بارہ پیس اخروت کے اور دو چمچ تہی لیا ہے اخروت کو بھگو کے رکھا ہوا تھا تقریباً ایک گھنٹے سے اس سب کو ہم لوگ ایک بلنڈر مشین میں ڈال لیں گے اور سب سے پہلے میں نے اخروت کو ڈال دیا اس کے ساتھ ہی ہری مرچ کو اور پیاس کو ان سب چیزوں کو ڈال لیں کے بعد اس میں ہم لوگ ڈال لیں گے دو چمچ بھڑ کے دہیں اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو اب ہم کر لیں گے ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور بہت زمددس قسم کی چٹنی ہونے والی ہے اخروت کی یہ کشمیری ترڈیشنل اخروت کی چٹنی ہے اور امید کرو یہ میری سمپل سی ایزی سی اخروت کی چٹنی کی ریسپ یہ اچھی لگ ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالنے لگوں میں سب سے اہم چیز وہ ہے نمک نمک میں نے اس کے اندر پہلے بلینڈ کرتے وقت بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اس لئے نہیں ڈالا تھا کیونکہ اگر ہم ایک دھم سے نمک ڈال لیں گے تو اس کا جو فلیور ہوتا ہے اخروت کا سب مکس ہو جائے گا تو اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں ایک چوتھائی چمس نمک نمک میں اخروت کی چٹنی میں سب سے لاش میں ڈالا ہے اور سب سے سب کو ہم لوگ مکس کر لیں گے اس کے اندر جو بھی چٹنی بنائیں نمک لاش میں ڈالیں تاکہ جو اصل جو فلیور ہے چیزوں کا وہ ختم نہ ہو اور اب میں اس کو کر رہی ہوں گارنیش وہ بھی اخروت کے کنٹ کے ساتھ